بھوکے مرو بھوکے مرو بغیرت ہو کے نہ مرو اپنا ڈیفنس پہ کبھی کمپرمائز نہ کرو غیرت مند قوم ہیں اپنے دفاع پہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرتی یہ بغیرت ہوتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں جو قوم کی بیٹیوں کو بیشتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں جنہوں نے غیرت پہ سمجھوتا کیا وہ بغیرت ہوتے ہیں جو ملک کے راز بیشتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ سے ملک کے ساتھ بے وفائی کی چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا شخص ہو لیکن بعد پھر وہی آتی ہے ڈیفینس پہ نو کمپرومائز نہ کبھی ہوا کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن آئندہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں پاکستان نہیں تو ہم کس طرح آج یہ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نظریہ کے خلاف آج ان کے ریٹ لکھناوں کے بزاروں میں لگ رہے ہوتے ہیں آج کسی ہندو بنیے کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے ہیں آج آ کے بکواس کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ آج بجٹ بھی پیش ہوئے ہیں لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بجٹ ہماری فوج کھا جاتی ہے سارا بجٹ ہماری فوج کھا جاتی ہے ہماری پبلک پر نہیں لگتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملتا نا بولنے کو وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے پھر ان جوانوں پر بکواس کرنا چروع ہو جاتا ہے آپ کا پورا دیفنس بچٹ is only 17 to 18 پرسنٹ ستارہ سے اٹھارہ پرسنٹ صرف دیفنس کا بجٹ دیفنس بچٹ is further divided into four parts نمبر ون تقسیم ہوتا ہے چار حصوں میں یہ قوم کو بتا رہا ہوں بڑے آسان الفاظ میں نمبر ون وہ سترہ پرسنٹ تقسیم ہوتا ہے آرمی پہ نیوی پہ ائر فورس پہ اٹومک پہ ان پہ divide ہونے کے بعد بھی اگر بہت زیادہ کر دیا جائے نا فوج کا بجٹ ہارڈلی 6 سے 8 پرسنٹ ہے اور اگر دیفنس کا بجٹ میں کہتا ہوں 99.99% بھی ہو تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور تکلیف ہوتی ہے تو صرف ان عورتوں کو ہوتی ہے جو ڈیڑھ لاک کی شکل ڈیڑھ سو روپے کی شکل پہ ڈیڑھ لاک کا میک اپ تھوپنے کے بعد بھی خوبصورت نہ لگیں تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی وہی ماروی سرمیٹ سارٹ اوف خواتین آکے میڈیا پہ بکواس کر رہی ہوتی ہیں کہ فوج بجٹ کھا جاتی ہے تمہارے جو جن مردوں کے ساتھ ہی اور جن خواتین کے ساتھ ہی یہ ناجائز تعلقات رکھ کے رات کو سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں نا اس وقت فوج بارڈر پہ کھڑے ہو گیا اپنے سینوں پہ گولیاں کھا رہی ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے اسرائیلی پرائم منسٹر گولڈا مائر بری طرح شکست دے دی اس نے عرب وار میں تمام مسلم ملکوں تمام مسلم ملکوں کو ہرا دیا اس سے پوچھا کسی انٹرنیشنل نیوز کے نمائندے نے کہ جناب آپ نے سارا کچھ سمان بیج دیا امریکہ سے اسلحہ خریدا سارا بجٹ تم نے فوج پہ لگا دیا یہ اتنا بڑا رسک لیا کھانے کو تھا کچھ نہیں گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے اسرائیلی کیوں کہاں سے یہ درس ملا اس نے کہا مجھے تو یہ درس مسلمانوں کے نبی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا وہ چونگ گیا کہ تم اسرائیلی ہو مسلمانوں کو شکست دی بری طرح اور مسلمانوں سے درس ملا ان کے نبی سے درس ملا کیسے اس نے جواب دیا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری پردہ فرمایا تو گھر میں چراغ جلانے کو تیل موجود نہیں تھا لیکن گھر کی دیوار پر نو تلواریں لٹک رہی تھی مجھے درس ملا کہ مسلمان کے گھر میں بھوک پیاس کا عالم ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کبھی اپنی غیرت پر سمجھوتا نہیں کر سکتا آج یہی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم نے تلواریں بیچ دی ہیں مسلح خرید لی ہیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں ہم کہہ رہے ہیں مولانا صاحب دعا کیجئے پاکستان کا بڑا برا حال ہے بھئی برا حال تو اس امت کا ہونا ہے کہ ساری زندگی دعائیں کرتے رہے ہیں جب جہاد کا وقت آتا ہے تب جا کے مسلح پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے فوج ہے وہ تنہائے لیتی ہیں تو کیا قربانی نہیں دے سکتے یہ نہیں ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ تنخواہ وزیراعظم صاحب بھی لیتے تھے زرداری صاحب بھی لیتے تھے نہ خان صاحب کا بیٹا فوج میں نہ زرداری صاحب کا بیٹا فوج میں نہ نواز شریف صاحب کا بیٹا فوج میں ساروں کے بچے باہر ہیں کسی پولیٹیشن کا نہیں ہے کسی کا بھی نہیں یہ سار کے بچے باہر ہوتے ہیں یہ گولو مولو جن کے لیے پورے ملکی عزت لوٹ کے اور بڑے بڑے محلات بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ گولو پھر آتے بھی نہیں ہے اباجی کا کیس لڑنے کے لیے اور دوسرا وہ جو نہ مردوں میں آتا ہے نہ وہ عورتوں میں آتا ہے آ کے بکواس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے وہ کشمیری مجاہدین کو انڈیا کی دہشتگرد کہہ چکا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے سیف اینٹ دیا اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے انہیں شرم سے ڈوب مرنا نہیں چاہیے کہ یار تم لوگ تو ملک کے راز بیچتے رہے ہو تمہارے تو بڑوں کی جب جب حکومتیں رہی ہیں تو ان لوگوں نے خالستان کی مومنٹ کے سارے راز بیچ دیئے تھے اور بتا دیا تھے کہ کون کون سا بندہ کہاں کہاں پہ ہمارے کئی لوگ شہید ہوئے ہمارے کئی مخبر شہید ہوئے ہمارے ساتھ کئی سنسیر لوگ جو انڈیا میں رہ رہے تھے وہ شہید ہوئے یہ لوگ آ کے ہمیں بتائیں کہ حبل وطنی کیا ہوتی ہے تو فوج کیا ہوتی ہے تو پاکستان سے محبت کا تقاضی کیا ہوتا ہے تحمت لگا کے ماں پہ جو دشمن صداد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے اور سب سے زیادہ فوج پہ بکواس پتہ کون کر رہے ہیں یہ ملالہ یوسف زی اور اس کا باپ ایسا بڑا یہ وہ دلال ہوتے ہیں نا جو لوگوں کی بیٹیوں کو بیچتے ہیں یہ وہ دلال ہے جو اپنی بیٹی کا ریٹ لگا کے اس پہ پوری کتاب اس سے لکھوا کے اور جامع بازی کر رہا ہے یہ وہی فوج تھی وہی کیانی تھا مجھے غصہ بھی آیا تھا کیانی صاحب نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہی کیانی تھا جس نے تمہیں ملٹری ہاسپیٹل میں سب سے پہلے فرسٹ ایٹ دی تھی وہی کیانی اور وہی لوگ تھے جن لوگوں نے تمہیں یہاں ملک سے باعظہ طور پر امریکہ کا یا جس بھی ملک کا وہ ویزہ لگوا کے بھیجا فوراں اس کا علاج کروا آج وہاں جا کے بکواس کرتی ہے کہ فوجی جو کریکٹر لیس ہیں آج جا کے بکواس کرتی ہے اپنی کتاب آئیم علالہ میں لکھتی ہے کہ جو جوان تھے ہماری طرف بری نظر سے دیکھا کرتے تھے تمہاری شکل میں رکھا کیا ہے جو تمہاری طرف بری طرح سے دیکھا کرتے تھے یہ دو ٹکے کی عورتوں کی طرف وہ بری طرح سے دیکھا کریں گے یہ لوگ اور وہ لوگ جو آسکر پرائز جا کے لے رہے ہوتے ہیں باہر سے یہ شو کر کے جناب پاکستان کی ہر دوسری تیسی لڑکی پتہ اضاف پھینکا جاتا ہے جامعہ بازی کر کے وہاں سے آسکر اور نوبل پرائز لے رہے ہوتے ہیں ہم سے لوگ آگے پوچھتے ہیں آپ کی بڑی خدمات ہیں آپ کو کیوں نہیں نوبل پرائز ملا میں نے کہا نوبل پرائز می فٹ جو برما کی وزیر اعظم ہے مسلمانوں کی تکے بوٹیاں اس نے بنا لی اس کو نوبل پرائز ملا پھر اس بدبخت قادیانی کو نوبل پرائز ملا جو کہتا تھا کہ میں پاکستان کی آئین پر لات مارتا ہوں اور تیسرا نوبل پرائز اس کو ملا ملالہ کو اور پھر آسکر بھی اسی طرح کے لوگوں کو ملے تو ایسے نوبل اور آسکر پرائز سے بہتر میری یہ پشاوری کھیڑ ہے یہ بہت قیمتی ہے میرے لیے ہم لانت بھیجتے ہیں ایسے تمام نوبل پرائز پر نہیں چاہیے ہماری قوم کو بکواس کر کے اس قوم کے جوانوں پر کیا گزرتی ہوگی ماں پر کیا گزرتی ہوگی جن کے سامنے ہر دوسرے دن ان کے بچے کے کفن آرے ہوتے ہیں یا تو یہ بھیجے نا اپنے بچوں کو فوج میں میں اگر کوئی بات کر رہا ہوں نا دلیری سے یا اگر میں کسی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا پورا خاندان قربانیاں دے رہے میرا آج بھی خاندان کے لوگ سیاچین میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے میرے خاندان کے لوگ کشمیر سے ہو کے آئے ہیں مجھے پتہ ہے میرے خاندان کے لوگ کون کون سے آپریشن میں کہاں کہاں رہے ہیں میں ہر چیز بندہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا تب جا کے میں اتنے دلیری سے آکے باتیں کر رہا ہوں ویسے یہ تقریریں کرنا ہے اچھا آپ کا کہنا ہے کہ آج بجٹ پیش ہوئے اگر نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ بھی فوج کو دیا جائے تو کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے بھئی آپ ایک بہت سمپل سی بات ہے بھوکے مرو پیاسے مرو بغیرت ہو کے نہ مرو اپنا ڈیفنس پہ کبھی کمپرمائز نہ کرو غیرت مند قومیں اپنے دفاع پہ کبھی بھی کمپرمائز نہیں کرتی یہ بغیرت ہوتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں جو قوم کی بیٹیوں کو بیشتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں جنہوں نے غیرت پر سمجھوتا کیا وہ بغیرت ہوتے ہیں جو ملک کے راز بیشتے ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ سے ملک کے ساتھ بے وفائی کی چاہے وہ کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا شخص ہو لیکن بعد پھر وہی آتی ہے ڈیفنس پہ نو کمپرمائز نہ کبھی ہوا کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن آئندہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں پاکستان نہیں تو ہم کس طرح آج یہ جو بکواس کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نظریہ کے خلاف آج ان کے ریٹ لکھناوں کے بزاروں میں لگ رہے ہوتے ہیں آج کسی ہندو بنیہ کی گاڑی کے ٹائر صاف کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ آج آکے بکواس کر رہے ہیں پاکستان کے بارے میں کہا اسلامی کا ایڈیولوجی تو اہمی ہے دو قومی نظریہ تو غرق ہو گیا تھا بنگلہ دیش کے ساتھ آج جو یہ سو کالڈ یہ پروفیسرز یونیورسٹیز کے بکواس کر رہے ہوتے ہیں نظریہ پاکستان کے بارے میں نے اٹھا کہ ان کی بیٹیوں کے سمیت ان کی ماں بہن بیٹی کے سمیت ہندوستان میں پھینکونا پھر انہیں قدر آئے گی پاکستان کی قدر کیا ہوتی ہے پاکستان کس نعمت کا نام ہے بکواس کرنا بہت آسان کام ہے ان کو میں کہتا ہوں کہ ایک لیمٹ ہے ہم برداشت کر رہے ہیں اگر ایچی سی ایسے لوگوں کو فارغ نہیں کرتا جو کہ پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں تعلیمی اداروں میں پھر ہمیں خود کام کرنا پڑے گا پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں وہ ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر لکھا تھا انصاف نہ ملا ہوگا اس کو پھر کسی در سے یوں ہی کوئی توہین عدالت نہیں کرتا لوگ مجبور ہوتے ہیں شکریہ شکریہ